نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے ہندوستان کا مستقبل نئے نسل بدل سکتی ہے ملک کی تقدیر نئے سوچ سے بہتر ہوگی ملک کی تصویر اس لیے ملٹ ٹائمز پہنچا رہا ہے ملک کی جنتہ تک ملک کے نوجوانوں کی آواز صداے نوجوان ملٹ ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم آج ہمارے ساتھ عطیب ماز خان ہے جو کی جامیہ ملیہ اسلامیہ کی سٹوڈنٹ ہیں اہمین انہوں نے ابھی کمپلیٹ کیا ہے اور ایم ایس ایف کے نیشنل سیکریٹری بھی ہیں یہ وہ سٹوڈنٹ ہے جو جامیہ ملیہ اسلامیہ میں سٹوڈنٹ یونین نہیں ہے تو سٹوڈنٹ یونین بنانے کی وہ مانگ کئی بار کر چکے ہیں بھوکھرتان بھی کر چکے ہیں ان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے جامیہ ملیہ اسلامیہ میں سٹوڈنٹ یونین بنائے جائے آخر کیا وجہ ہے کہ عطیب ماز خان کی کوشش ہے کہ وہ جامیہ ملیہ اسلامیہ میں سٹوڈنٹ یونین کو لے کر کے آئے کیا واقعی وہ سٹوڈنٹ کی بھلائی کی لے کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنی تقدیر چمکانا چاہتے ہیں انہی چیزوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے عطیب ماز خان سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کی ایم ایس ایف کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیے ایم ایس ایف کیا کام کرتی ہے دیکھئے ایم ایس ایف بیسیکلی ایک سٹوڈنٹ ارگنیزیشن ہے جیسے اور سٹوڈنٹ ارگنیزیشن ہے این ایس ای آئی اے بی بی پی تو ایم ایس ایف انڈین یونین مسلم لیگ کی سٹوڈنٹ ارگنیزیشن ہے اور ایم ایس ایف یہ نہیں ہے کہ آج سے وجود میں آگئی ہے میں نے اس کو بنا لیا ہے کس لوگوں نے تو اس کی ارجنلی بنیاد چاہے وہ اللہ میں اقبال نے رکھی تھی اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ میں اقبال نے اس کا فرس کونسٹوڈیشن ایم ایس ایف کا وہ ہماری یونی ویسٹی جامعے کے اندر ریلیس کیا نائنٹین تھرٹی سیون میں لیکن اس کے بعد آزادی ہوئی ایم ایس ایف بھی ریوائی ہوئی آزاد اتھر ہی دن ہو گئے آزادی کے بہتر سال ہوں کے یعنی کی بہت پرانی اورگنیزیشن نائنٹین تھرٹی سیون نائنٹین تھرٹی سیون سے لیکن پھر بھی آگئے ہوں لیکن کالیجز میں ان کے بارے مہتر ہوں ہاں میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو ایک دو منٹ کی سٹوری ہے تو اس کے بعد نائنٹین فارٹی ایٹ آتا ہے تو اب یہ اٹھتا ہے کہ سوال کیا ووٹ کیسے دیا جائے مسلمان کہا جائے کیونکہ پاکستان بن چکا ہے ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں ہے تو وہ کہاں جائے تو قائد ملت مولانا محمد اسماعیل صاحب he was the former member of parliament and founder of Indian Union Muslim League تو انہوں نے دس مارچ انہیں سوٹالیس کو راجاجی ہال میں آئی ایو ایمل یعنی Indian Union Muslim League کی بنیاد رکھی اور یہی تھا مین کے یہاں کے جو اقلیت ہے جس میں مسلمان بھی ہیں اور جس میں پارسی لوگ بھی ہیں سکھ بھی ہیں ان کی ایک آواز بنے تو اس کے بعد MSF کو دوبارہ ریوائیف کیا گیا اور 1953 کے بعد MSF دوبارہ وجود میں آئی لیکن بدقسمتی یہ رہی میں اپنی بھی مانتا ہوں اپنے سے بڑے لوگوں بھی مانتا ہوں جو ہمارے نورت انڈیا کے ہمارے بڑے ہیں میرے قائد ہیں تو ان گلتی یہ رہی کہ ہم دوسری پارٹیوں کے چکر میں پڑے رہے ہیں ہم نے اقلیت میں رہنے کے باوجود جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اور دوسری کانگریس کا کہ آپ کو انساف ملے گا لیکن وہ ستر سالوں میں گرم دیکھتے ہیں نہیں ملا لیکن کارلا کے اندر آئیو امل وجود میں آئی اور سرکار میں شامل ہوئی اپنا چیف مستر بنایا اور MSF وہاں کام کرتی رہی کارلا، تمیل نادو اور اور بھی پھر آئیو ایک وقت ایسا آیا جب MSF لٹ کے نورت انڈیا آئی ایک بشیر احمد خان صاحب he was the former president of Ali Gagd Muslim University in 1970 تو انہوں نے پارٹی کو میں آئے وہ قائدے ملت ان کو لے کے آیا بشیر احمد خان صاحب کو اور انہوں نے پارٹی کو یوپی میں شروع کیا اور الحمدللہ پارٹی کو اچھا ووٹ بھی ملا پھر روز آباد جیتے اور بینگول میں پارٹی ساتھ سٹے جیتے کے ایمل لیکن منسٹر بھی بنایا لیکن پھر پارٹی کہیں نہ کہیں پھر کارلا تک ہی سیمت رہ گئی لیکن اللہ کا شکر ہے پچھلے ساتھ سال کے بعد کارلا سے آتے تھے ممبر آف پارلیمنٹ بن کے ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے تو وہ ممبر آف پارلیمنٹ بن کے آئے اور دوزہ چودہ میں دوزہ چار میں ان کو منسٹر بنایا گیا کانگرنگ گورنمنٹ میں دس سال تک وہ منسٹر آئے اس کے بعد سے ہم لوگوں نے شروعات کیا ایم ایس اف کو ہم نے کام کرنا شروع کیا کارلا کے علاوہ میں بھی میری خوش قسمتی رہی کہ مجھے موقع ملا ایم ایس اف کو نورٹ انڈیا میں لے کے آنے کا دوزہ پندرہ میں میں نے ایم ایس اف کو جائن کیا اور اس کے بعد سے ایم ایس اف کی کوئی سٹوڈنٹی یہاں پہ ایک ونگ نہیں تھی نورٹ انڈیا میں سپیشلی ہم نے دلی میں ایم ایس اف کو دوزہ سولہ میں لانچ کیا اوفیشلی جس میں ایم ایس اف بھی موجود تھے پروگرام میں اس کے بعد سے اللہ کا شکر ہے تین سال کے وقت کے اندر آج چودہ سٹیٹ کے اندر ایم ایس اف شہ ہے کرلا کے علاوہ جا ہے کام کر رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ جس میں ہم ہیدر آباد یونیورسٹی الیکشن جیتے ہوئے ہیں پانڈی چیری یونیورسٹی اگر آپ اللہ کا شکر ہم دیو بھی جیت گئے ہیں لاسٹ ایر اور اس بار ہمارے ماشاءاللہ کافی کاؤنس لڑے تھے یونیورسٹی نہیں ہم لڑ پائے کسی وجوات کی وجہ سے لیکن انشاءاللہ اگلی بار ہمارا پورا ہے اس بار باپسہ کو جینیو میں ہم نے ساتھ آلائنس کیا اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہندوستان کے نورس سے ساؤت میں نورس سے اللہ کے شکر ہے پنجاب یو پی ڈلی ہریانب بیہار اللہ کے شکر ستب جنگ آئے میں صرف ماشاءاللہ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور اگر ہم ایسٹ کی بات کریں بجرات میں بھی ماشاءاللہ ہمارا ہو رہا ہے ویسٹ ویسٹ میں بینگول آتا ہے بینگول میں آلیا یونیورسٹی آسام میں تو اللہ کے شکر ہے سینٹرل میں بدے پردیش میں ساؤت کے سبھی سٹیٹ میں جامعہ کی سٹوڈنٹ ہیں جی اللہ کے شکر رہے میں سب ایک کرچے جی میں نے ایم میں اللہ کے شکر رہے کیا ہے تو یہ بتائیں آپ جامعہ میں سٹوڈنٹ یونین بنانے کے بہت کوشیر کرتے آپ مجھے جیسے پتا چلا کہ آپ لاسٹ فاؤنڈیشن دے کے دن بھی بلکل 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 لیکن آپ کی بات سلی نہیں کیوں چاہتے ہیں کہ وہاں پہ سٹوڈنٹ یو دیکھ دیکھ دلی کے اندر یہ میں نورمالی لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے جامعہ کے اندرسٹرن یونین کیوں ہونا چاہیے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جامعہ ایک یونیورسٹی ہے چار یونیورسٹی میں سے جو سینٹرل یونیورسٹی ہے دلی کے اندر ایک یونیورسٹی ہے وہ بھی سینٹرل یونیورسٹی ہے لیکن وہ ریگولر نہیں ہے جن یو ڈلی یونیورسٹی اور جامعہ جامعہ میں الیکشن نہیں ہوتا ہے ڈیو میں الیکشن ہوتا ہے جن میں الیکشن ہوتا ہے وائلنس بھی ہوتی ہے جب آپ نے دیکھا آئی بی 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 گنڈ گھنیورسٹی وہاں پہ بھی نورت کیمپس میں بھی ہوتی ہے لیکن اگر جامعہ کے اندر پچھلے کئی سال پہلے آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے کوئی چھوٹی موٹی حلصہ ہو گئی اس کی وجہ سے کہہ دینا کہ یہاں پر crime ہوتا ہے election ہوگا یہاں پہ سٹوڈنٹ پڑھنی پائیں گے تو مجھے لگتا ہے بے وقو تو آپ کو نہیں لگتا ہے جیسے سٹوڈنٹ یونیون کو لے کر جس طریقے سے problems وہاں پہ ڈیو میں جینیو میں problems آتی ہیں ایک اس کا reason ہے اس کو دانستہ بن کیا ہوا ہے دیکھئے آج country میں سب سے پہلے ایک ویکیوم بنا ہوا ہے وہ ویکیوم ہے کہ مسلم leadership نہیں نکل پا رہی ہے ایک تو زمین سے نکلتی زمین ہی ماشاءالللہ بہت ہمارے پاس لیکن ان کو بہو بلی کہہ دیا جاتا ہے بہت نیتا یو پی بیہار میں سب کو بہو بلی کہہ دیا جاتا ہے دوسری leadership نکلتے یونیورسٹی سے تو یونیورسٹی میں ہمارے پاس دو یونیورسٹی ہیں نورت انڈیا میں علی مسلم یونیورسٹی اور جامیہ بلی اسلام یونیورسٹی میں آپ نے دیکھا کیا ہوا پچھلے دنوں کتنی ساجش کے تھروں وہاں پہ ایک پروپوگنڈا چلایا گیا ایک جنہ محمد علی جنہ کے پورٹیج کو لے کے اور جامیہ کے اندر مین چیز جامیہ ڈلی کے اندر اگر یہاں پہ سٹرنٹ یونیورسٹی کی تو زہر سی بات ہے لیڈر شپ نکلے گی اور نکلی ہے کمال اکتر صاحب یو پی میں کیبینیٹ منسٹر رہے پہرے میمبر آف پارلیمنٹ رہے ایکس پریزیڈنٹ رہے یونیورسٹی لیکن پچھلے 20 سال سال 1980 1998 میں یہاں آج تیرہ سال ہو چکے تیرہ سال میں جامیہ کے اندر تیچرز یونیون ہے نون ٹیچنگ سٹاف کی یونیون ہے لیبر یونیون ہے صرف ایک سٹوڈنٹ یونیون نہیں ہے مطلب یہاں جو علاقہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں بٹلا ہوس کو ریڈ رٹ ایریا کہا جاتا ہے بٹلا اور یہ سوال آتا ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو خون کراب ہو گئے بہت ہی جو میں مانتا ہوں اس کو جو سوال اٹھاتا ہے آپ تو جنرل بٹلا ہوس یا جامیہ نگر کا پورا ایریا بہت سوال جامیہ کی وجہ سے ہی آج بھی چالیس سے پچاس زار سٹڈنٹ یہاں پہ رہتا ہے انہی کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے ہوتل چلتے ہیں انہی سٹڈنٹ کی وجہ سے یہاں پہ بیلدنگ وں کے قرائے چلتے ہیں سب سے بڑی بات ہے جامیہ اپنے آپ میں بڑی یونیورسٹی ہے کیونکہ اس کی بنیاد جو رکھی گئی وہ خلافت مومنٹ کے دوران رکھی گئی مولانا محمود حسن اور مولانا محمد علی جہور جہور ان لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی اور یونیورسٹی اس پہ ہماری جامیہ جو اس پہ ایسے دور دیکھے کہ ایمپلوئی زنیر نہیں لی کیونکہ یونیورسٹی کو چلانا مشکل ہو رہا تھا بند رہنے والی تی ان سی لیکن ایک نوجوان آئے اس وقت بھی ان ان نے پی ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد جامیہ کو چنا ان کے پاس بہت آپشن تھے لیکن جامیہ ابھی فیلحال جیسی سٹوڈنٹ ڈی نہیں ہے اس کی بجے کوئی نقصان پہنچتا ہے کسی طرح نقصان تو نہیں ہے فائدہ بہت زیادہ ہے اور فائدہ جو حکومت میں لوگ بیٹے ہیں وہ مسلمانوں کا نہیں چاہتے فائدہ ہو وہ نہیں چاہتے ہم پڑھے وہ نہیں چاہتے ہم سوال چاہتے سٹوڈنٹ یونیون بنانا چاہتے ان کی خواہش ہو تھی نام کمائے مطلب ترس ان کا نام ہو فہم ہو ان کا کہنا یہ یہ جب سوال ہمارا عیسی چل رہی تھی تو کلاس میں ٹیچر بولا کرتے تھے ویسے صاحب نے بولا تھا کہ وہ چاہیے گا تو وہ پہ کرتب دکھا جا رہا ہے جب یونین آتی ہے تو سوال پوچھنے کا بچے ابھی جام یک اندر ایک ڈر کا محل راجب تک نجیب جنگ صاحب رہے بچے سوال پوچھنے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ انسان تعلیم کے ساتھ ساتھ سیاست کے لئے رکھے جاتا ہے نہیں اس کے اندر بچے کیونکہ پورے ہندوستان کا بچے جام کے اندر رہا تھا ہے لگ سوال تو ڈیویٹ سوسائیٹی ہے موسیق سوسائیٹی سوسائیٹی کے ساتھ ساتھ یہ سب سوسائیٹی رہتی ہیں لیکن ایک سوسائیٹی وہ کسی انڈر چلتی ہے ایڈمیسٹریشن کے انڈر چلتی ہے سوسائیٹ یونین اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ایک انڈیپینڈن سوسائیٹ کی باڈی ہو جو خوش سے گون کرے ہم خوش سے یونیورسٹی کو چلتے مطلب جیسے ابھی کلاس کی بات کلاس میں سی آر بنتے بلکل بلکل سی آر بھی باتیں مہنچانا دیکھ ہماری ہمارا ملک ہمارے ملک اندر جمہوریت ہے سی آر کا سسٹم جو ہے سی آر دو سی آر بنتے ہیں ایک نومینیٹی ہوتا ہے اور ایک ایلیکٹی ہوتا ہے پچھلے سال ایڈمیسٹریشن ایک چال چل رہی تھی جب ہم سی یونین کی ڈیمان رکھ رہے انہوں نے کہ ہم سرین یونین نہ رکھ سرین کاؤنسل دیں گے سرین کاؤنسل کے اندر کیا تھا کہ سب کچھ وی سی کے ہاتھ میں تھا سرین صرف وہاں پہ ڈیمی کی طرح تھے وہ کبھی بھی اس کو ڈیزول کر سکتے تھے اور وہ چونی جاتے سی کٹتا ہے لیکن یونین ہے نہیں ہے سب کا بچے کی فیس کے ساتھ یونین فنڈ ہوتا ہے ڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے جا کے جن یو میں بھی سو روپے دیڑ سو روپے بچے کی فیس میں کٹتا ہے تو یہ کٹتا آرہا ہے لیکن یونین نہیں اور یہ بات جھوٹ پھیلا جاتا ہے کہ کوٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کوٹ نے کبھی یونین کے اوپر پابندی نہیں لگائی صرف یہ ہوا تھا کہ 2011 کے اندر جامی کے سٹورنٹ تھے وہ کوٹ میں گئے تو انہوں نے کہا یہاں پر چناب ہونا کیونکہ پروسیجر ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے جب تک آپ سٹورنٹ ہوتے ہوں تب تک آپ سٹورنٹ کا پرنی دیزیف کر سکتے نہیں کوٹ میں جاتے تو پرنی دیزیف کر سکتے سکتے تو خیر ہم نے کوٹ کی دیٹیل نکل بھائی ویسے ساہب نے ہم سے کہا کہ جو کیس کوٹ میں اس کے ڈیٹیل نکل بھائیے اگر وکیل یہ کہتے ہیں کہ ہم یونین دیں اور کوٹ کو کوئی objection تو وکیلوں نے کہا ہم لکھوا کے لائے وکیل سے پھر بھی میں موٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں حکومت جو ہے ایک تو جام یا کیا لگتا کہ administration نہیں چاہتی جو administration administration 40% role 60% role حکومت بیٹھ اگر حکومت چاہے گی تو administration کچھ نہیں کر سکتی ان کو یونین دی نکلے گا لیکن حکومت ڈرتی مسلم سیاست مسلم leadership نکلے گی تو جیریو سے کیونے ڈیو سے منورٹی انسیوٹیوشن ہے تو ابھی تو منورٹی بھی ختم کرنے کی بات کر رہے ہے منورٹی آپ کب ختم کریں گے آپ آہستہ آہستہ سب ختم کرتے جائیں گے یہ بات کبھی پہلے نہیں اٹھتی یہ بات ابھی اٹھ رہی ہے اب آواز کون اٹھائے گا کیا وہ teachers سو رہنگے جو سینٹر گورنمنٹ کے ایمپلوی ہیں وہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں teachers آتے جاتے رہتے ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں یہ یونیورسٹی ہوتی ہے کیونکہ یونیورسٹی وہ یونیورسٹی نہیں ہے جس کو سرکار نے اپنے پیسے سے بنا دیا یہ یونیورسٹی جو وہ قربان ہی اسے بنی جیسے ملی ہوئی ہے تو اب اس پر بھی اٹیک ہو رہا اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کرے کیوں دیکھئے ختم کرنے کی کوشش تو جب جام کو دیا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ جس سرکار نے دیا جو حکومت میں تھی وہ چاہتے تھے کہ بعد میں جب ہم مسلمان کہتے ہم سیاست میں آئیں گے تو کہتے آپ مسلم کی بات کر رہے ہو میں اپنے حقوق کی بات کر رہے جو ہم دیتا ہے آپ دیکھ آج گجرات میں آردھ پٹیل کیا کہتے پٹے لوگ پورا آرکشن دینا چاہیے وہ تو انہی منورٹی میں لیکن وہ بھی حقوق مانگ رہے ہیں ان کو کوئی کمی نہیں بتاتا دلیت اپنا دکار مانگ تلیت تعداد میں تو کم نہیں ہے تعداد میں جاتا ان کو کوئی کمی نہیں بتاتا لیکن مسلم کو بتا جاتا ہے کیونکہ سب چیزیں راضی ہیں بس ایک ضد ہے کس کے ضد ہے سرکار کی ضد ہے سرکار ہے اس کے پیچھ ہے ایڈمنسٹریشن کو چلانے والی سرکار ہے بی جی بھی سرکار آگی آپ کو روک رہی ہے اس سے پہلی سرکار 2004 میں آپ کو بتا رہا ہوں 2004 میں کانگریس آئی 2005 میں بی جی بلکل میں اس چیز سے ڈینای نہیں کروں گا مسلمان کو ایک انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جیسے آج اور پارٹیز پٹیل بنا رہے ہیں دلیت بنا رہے ہیں اور ہمیں بھی اور منورٹیز کو اپنے ساتھ لانا چاہیے اور ہمیں ایک alternative option دے سکتے ہیں لوگوں کیونکہ we are socially and economically backward I'm not talking about Islam I'm talking about Muslims یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ کہہ رہی ہے اور وہ میری ریپورٹ نہیں ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی ریپورٹ ہے جو ایک independent کمیٹی انہوں نے بنائی تھی رگنات مشرا کی سے نکل کے آئے گی وہ جو لیڈر یہاں سے چن کے جائیں گے جو یونین کے لیڈر ہوں گے وہ جو مین سٹیم پولیٹکس میں جا کے وہ کسی بھی پارٹی کا دامن تھام کے اپنی خبروں کے لگ آن کی جو www.millet times dot com Millet times کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکے